اسلام علیکم ناظرین نوارسی رہایو ارجل نیوز اماں کے تلار ماہ اپڈیڈ انداز ہیں پیران پیر گوش آدم دستگیر پیر عبدالقادر جیلانی جی یارین شریف جی سلسلے میں شاید قدری طرفان یارین شریف جو جلسو منگد کے بیوائے ودیگر سناسی محمد حنیف ملاجی ہن روپورٹ میں خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تونے طلوع آفتاب شوکتِ سنجر و سلیم تے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقام شوک اگر میرا نہ ہو شوک اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب محضور سے وفا کیا محضور کا دین غالب ہو جائے اس کی فکر کی آپ بتاؤ نہ اگر حضور کا دین غالب نہیں ہوگا تو پھر دشمنان اسلام ہم پر حملہ آور ہوں گے ملک شام ملک احراق یہ سب بھی آپ کا تھا دنیا کا ہر رشتہ جس سے ہم نے محبت کی ہمارے مدنے کے بعد تو وہ ہمیں تناہ چھوڑ دے قبر میں سرکال تشریف جو ہماری قبر کو گلے گوزار بنا دیں گے اور ہماری قبر کو جنت کے باغ بنائیں گے دو پیغامات صدق اللہ العلیج العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم الامین لہو بیتو قلم بیتو تیرا وجود الکتاب کب خوش ہوتا ہے کہ جب امتی ان کے دین کی پہلے داری کرتا ہے جب امتی خبر پہ کتے پشاپ کر رہے ہوتا ہے سب بھلا دیئے جاتے ہیں بی بی بچے بھی افتے میں مصروف ہو جاتے ہیں بھائی بہن بھی چند دن بعد بھول جاتے ہیں اگر ماں باپ زندہ ہے تو وہ بھی تھوڑے دن بعد پھر ہمارا قصہ ماضی کے طور پر قبول فرما یا اللہ فکیر محمد شاہد قادری جی طرفان یعنی جو لنگر شریف کلام پڑھے ہوئے ہیں جو سواب اسی پیش کے نمیدہ حضور شہنشاہ بغداد غوث الانس والجن غوث السقلین محبوب سلخانی قطب ربانی غوث سقلانی بادشاہ بغدادی حضور سیدنا ومرشدنا وقائنا محسوس کرتے ہیں حضور سے بڑھ کر کون پیار کرنے والا ہے تیسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے ہم پر احسان آتے ہیں اتنے بڑے بڑے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ہم پر کرم کے مصطفیٰ جانے رحمہ